آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیے اور یہ جاننا چاہا کہ یہ جو زی نیوز میں پورا بوال ہوا ہے جس کی وجہ سے روحیت رنجن جو ڈی اے نے کے زی نیوز کے انکر ہیں ان کے گھر پر چھتیز گھڑ کی پولیس پہنچ گئی نویڈا پولیس پہنچ گئی کانگریس نے اتنا بوال کیا یہ پورا ماملہ ہے کیا اور کیا اس کا صدیر چودری سے کچھ لینا دینا ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے یہ جو پورا ماملہ ہے شروع ہوا راہل گاندھی کے وائنارڈ دفتر سے راہل گاندھی اپنے سنصدی ایک شیطر وائنارڈ گئے ہوئے تھے وہاں پر کچھ لوگوں نے ان کے دفتر میں توڑ فوڑ کی جس پر راہل گاندھی نے ایک نیوز ایجنسی اے این آئی کو یہ بتایا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے دفتر میں توڑ فوڑ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نفرت اور ہنسا میں بلیو کرتے ہیں ہم ان پر بلیو نہیں کرتے اور ٹھیک ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی ہم سے الگ ہیں لیکن ہم نے ان کو ماف کر دیا ہے ہم نے اپنے دفتر کو ٹھیک ٹھاک کر لیا اور ہم اپنا کام پیسے ہی کرتے رہیں گے جیسے کہ ہم پہلے کرتے رہیں اور ان کا یہ جو واقع تھا کہ ہم نے انہیں بچہ سمجھ کر ماف کر دیا ہے اسی بیان کو زی نیوز نے توڑ مروڑ کر چلایا اور اس کو سیدھے کنیکٹ کر دیا ادھے پرکانٹ سے اور یہ کہہ کر چلایا کہ دیکھئے راہو گاندھی ادھے پرکانٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو کی پوری طرح سے گلت تھا اور اسی بات کو لے کر کانگریس پارٹی جگہ جگہ پردرشن کر رہی تھی اور جگہ جگہ ایف آئی آر ہو رہے تھے اور تمام طرح ہی باتیں ہو رہی تھے اس بیچ زی نیوز کو اپنی گلتی کا حساس ہوا روحیت رنجن نے مافی مانگی زی نیوز نے مافی مانگی ٹویٹر پر مافی مانگی اور اس پورے معاملے کی کھوجبین کرتے ہوئے اپنے دو کرمچاریوں جن میں سے ایک کا نام وکاز جھا ہے ایک کا نام نرندر سنگھ ہے ایک پروڈیوسر ہیں ایک ٹرینی پروڈیوسر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کر دی کہ بھئی دیکھئے ان لوگوں نے یہ مانویے بھول نہیں ہے بلکہ یہ جان بوچ کر کیا ہے اور ان کے خلاف جان چھونی چاہیے اب پورا معاملہ تھا راہل گاندھی کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور اس سمبند میں زی نیوز کا مافی مانگنا اپنے ہی کرمچاریوں کے خلاف ایف آئی آر کرنا اور ایک طرح اس معاملے کو ایک ایمانداری کے ساتھ ایک نشپکشتہ کے ساتھ سویکارنا پہلے تو گلتی اور پھر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنا لیکن ادھر کانگریس پارٹی نے لگاتار اس معاملے کو تھوڑا بڑھا چڑھا دیا اور سیدھے چھتیس گھر کی پولیس پہنچ جاتی ہے روی درنجن کی گھر پر نویڈا پولیس بھی پہنچ جاتی ہے کیونکہ نویڈا پولیس کے پاس بھی شکائر تھی اسی سمبند میں جس سمبند میں چھتیس گھر پولیس پہنچی تھی اب پورا معاملہ اس طرح سے سامنے آیا کی ایک دو یا تین لوگ اس میں انوالف ہیں ظاہر ہے جو ٹرینی پروڈیوسر اور پروڈیوسر ہیں انہوں نے اپنے کسی سینئر کی جانکاری میں اگر یہ نرنے لیا ہے تو وہ سینئر بھی انوالف ہے اگر سینئر کو بنا بتائیں نرنے لیا ہے تو ظاہر ہے ان دونوں کی گلتی پنتی ہے اب کچھ لوگوں نے اسے صدیر چودری سے جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیا کہ صدیر چودری نہیں ہے اس لیے اتنا بوال ہو گیا دیکھئے کسی بھی اگر بوال ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے سینئر موسٹ پرسن پر آتی ہی ہے بھلے ہی وہ ڈریکلی انوال ہو یا نہ ہو کیونکہ انترم ذمہ داری اسی کی بنتی ہے دوسری طرف کیونکہ صدیر چودری نے حالی مستیفہ دیا ہے انہی کے شوٹی این اے میں یہ ہوتا ہے پھر معافی مانگی جاتی ہے اور اتنا بڑا بوال ہوتا ہے تو کل ملا کر کچھ لوگ اس کو جانبوچ کر صدیر چودری والے مسئلے سے جوڑ رہے ہیں جبکہ صدیر چودری والے مسئلے سے اس کا ڈریکٹی کوئی دینا دینا نہیں ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیر چودری جانے والے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بیان کو اس طرح سے توڑ مرود کر پیش کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس طرح کی تصویریں سامنے آئیں گی پیسے ایسا پہلا موقع نہیں ہے جب راہل گانڈی کے بیان کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا ہو اس سے پہلے بھی وہ آپ کو یاد ہوگا آلو والا بیان کہ آلو ڈالو اور سونا نکلے گا وہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس کو کس طرح سے دکھایا گیا اور کس طرح سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ راہل گانڈی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک مشین ایسی ہوگی جس میں آلو ڈالیں گے تو سونا نکلے گا جبکہ انہوں نے اس سے چار سیکنڈ پہلے یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی اب کوئی وقتی اگر یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی کے بعد جو بات کہے اور آپ اسے اس کا سچ سمجھ کر لوگوں کو دکھانے لگو تو ایسا ہی ہوتا تو بہت حد تک ذمہ داری نیوز چینلز کی بنتی ہے بہت حد تک آپ لوگوں کی بنتی ہے جو آپ واتس ایپ پر کچھ بھی دیکھ کر اس کو فورڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں بنا اس کی ستیتہ جانے اور دیکھئے کہ اس طرح کے جھونٹ کو پھیلانے سے کتنے لوگوں کے جیون پر کریئر پر سوچ سمجھ مانسکتہ پر اور دیش کی شانتی پر کتنا اثر پڑتا ہے تو اس پورے اپیسوڈ میں ہمارے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پورا سچ نہ معلوم ہو چھپ رہیے کیونکہ ادھورا سچ ادھورا گیان زیادہ خطرناک ہے ایک اگیانی وقتی ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہے لیکن جیسے آدھا پتا ہے وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں جا کر کریش ہونے والا ہے کیونکہ اسے پتا ہی آدھا ہے اسے اب واقعی تو اس نے پکچر دیکھی نہیں دوسری سائیڈ صرف اے سائیڈ سن کر آرہا ہے بی سائیڈ اسے پتا ہی نہیں ہے تو یہ پورا معاملہ تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ میں اس کو سمجھا دوں یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا تب بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہیں تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ آگے بھی آپ کو اسی طرح جو جتل سمسیائیں اور جتل باتیں ہوتی ہیں ان کو جتنی سلالتہ سے میں آپ کو سمجھا سکوں سمجھاتا رہا ہوں گا